چھوٹا لڑکا جو لڑ چھوٹا تو نہیں ہے مطلب کے جو شکیر دن کر یہ ہم نے سلٹ کیا جی کور وہ لڑ دورانی ہماری کھڑی ہے وہ کپڑا پڑا ہوا ہے جو ہم نے لگوانا ہے دور کارز پہ یہ حالات ہیں جی ہماری سیٹس کے پیارے یہ دیکھنے اس کے حالات دیکھنے اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو نیدرولاک تو بھی ہم جا رہے ہیں گاڑی کی سیٹس کی بوشش کروانے اور ساتھ پہ ڈور کٹ دورانی اور آپ ساتھ چلتے ہیں آپ کے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سین ہے کیا پرسیس چال رہی ہے اور گون سا فیبرک ہم نے اس لٹ کی ہے دکھاتے ہیں ہم آ گئے ہیں جی پوشش والی شاپ پہ تو ابھی کافی لیٹ ہو گئے ہیں استاد جی کے نانا بو فوت ہو گئے ہیں تو ابھی وہ چھوٹا لڑکا جو لٹ چھوٹا تو نہیں ہے مطلب کے جو شکیر دن کا کام اس کو آتا ہے تو وہ آیا ہے تو استاد جی کہتے ہیں کہ میں تھوڑ دیر تک آ جاؤں گا آپ کام شروع کروائیں تو ہم ابھی آپ کو سٹیچنگ دکھاتے ہیں اور کور آپ ہم نے ہم نے کیسا سیلیکٹ کیا ہے یہ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے یہ کور اس میں کراس یہ ڈبیو والی ڈائمنڈ کٹ سٹیچنگ ہے ریڈ کلر کی اوکر یہ گلیڈ سٹرائپ جا رہی ہے سائلو بے سٹیچنگ ہے تو اسی طرح کے ہم نے ڈور کارڈ بھی بنوانے ہیں سیم تو کافی سیکسی قسم کا جو ہمارا انٹیریئر نظر آئے گا نکل کے تو جب سیٹیں کھولنے لگے ابھی وہ لڈورانی ہماری کھڑی ہے تو جب سیٹس کھلتی ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر جب سٹیچنگ ہوگی یہ وہ کپڑا پڑا ہوا ہے جو ہم نے لگوانا ہے ڈور کارڈ پہ تو کافی اچھی شعب ہے ان کی استاد جی بڑے کوپریٹیو تھے یہ دیکھیں جی کیسی فینشی دی ہوئی ہے انہوں نے سیٹس کو سیٹس ہماری رپیئر بھی ہونے والی ہیں وہ بھی کراہیں کے ساتھ میں یہ جی ماری سیٹس باہر نکل رہی ہیں وہ والی جو ہے وہ ذرا مشکل سے نکلی تھی اس لیے اسے نکالنے لگ جو ہی دوبارہ آگے والی ویسے ہی ہیں یہ حالات ہیں جی ہماری سیٹس کے پہلے جی دیکھنے اس کے حال اب دیکھنے یہ نیچے یہ جینوین پوشیش ہے اوپر کور چڑے ہوئے تھے اور یہ ان کے حالات ہوگیا ہوگیا ہیں اوپر سے یہ اس کا امرس یہ ہیڈرس دیکھ رہا ہے اس کی کیا قریشن ہوگی ہے ابھی ہمارے بھائی دور کارڈز دکھاتے ہیں یہ ہمارے بھائی دور کارڈز کھول رہے ہیں ان کے حالات دیکھیں کیا ہوگی ہے یہ ہے کھول لیں جے پاہ جی ہمارے بھائی دور کارڈز کے لیے کپڑا کٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں میری ویڈیو نہ آئے یہ ہمارے ہیڈرس ہیں یہ نئے مارڈل کے ہوتے ہیں انہیں چھوٹا کر کے انہیں لگایا جائے گا کیونکہ پرانے مارڈل میں شوٹے ہاتے تھے اور نئے مارڈل میں بڑھے ہوتے ہیں انہیں چینج کر کے انہیں چھوٹا کر کے جو ای آف اینگل ان کے تھوڑے سے چھوڑے ہیں اور جو پرانے ہیں مارڈل سات مارڈل سے پہلے ان کے چھوٹے ہوتے ہیں یہ جی سیم سٹیچنگ میں ہمارا کبڑا ہے نشان وغیرہ لگا رہے ہیں استاج اور کارڈز کے لگائیں گے یہ جی سیٹس کی سٹیچنگ ہو رہی ہے بیک سائیڈ کی دائیت آگے سے لگا رہے ہیں مائک ہم نے لگا لیا ہے کیونکہ شور کافی زیادہ ہوتا ہے باہر جینمن فٹنگ میں بلکل ماری کوشش ہوگی وہ سیٹس پڑی ہی ہیں یہ جینمن جو کپڑا ہے یہ استاج جی نے بولا کہ یہ نیچے رہے گا اور جو نیا اس کی اوپر ہی لگ جائے گا یہ حال تھا کچھ پرانی سیٹس کی اوپر والے کبر تو کچھ جادی گندے ہوگی ہوتے ہیں یہ بیک سیٹس کو لگا رہے ہیں بھی یہ چھوٹی کو لی پڑی ہوئی ہے اور اندر ہمارے ڈور کارٹس تیار ہو رہے ہیں ان کو لگ رہی ہے گلو یہ ہمارے ڈور کارٹس پڑے ہوئے ہیں اوپر کپڑا لگ رہی ہے اس کو گلو لگا رکھی ہوئی ہے لگتے ہیں اس تو فائنل لک آپ کو دکھائیں گے اے جیتے جوڑوں دنے ہوتے ہیں سنہیں گے لہاں لے ہوں نظر نہیں ہوتے ہیں یہ ہر باروں ٹھیک ہوتے ہیں ہمارے ڈور کارٹس بھی ریڈی ہوگی ہیں ہمارے ڈور کارٹس ہوتے ہیں ہماری سیڈز کی بیک کی حافتی چین ہو چکی ہے اور اب ہمارے استاد یہ ہونے لگے ہیں یہ سائیڈ کورز ہیں تو وہ ان کے پر میں پر میں نے ٹیبل کانے کا فیصلہ کیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں رکے کی ٹیپ اس پر بیٹھ گی نہیں اتر جائے گی تو اسے ہم ہوت بھی صاف کر کے تو کوپینٹ بگے بگ ہیں اسے سپری پینٹ کر دیں گے تو یہ بھی نیو ہو جائے گا اور لادو ہماری وہ کھڑی ہے جو رکار آپ کو دکھاتے ہیں کیا سے لگ رہے ہیں دور کارڈز ہمارے لگ گیاں ہیں میں ہمارے ہوتھ لگایا تھا نیا کار پیٹ اور یہ دیکھیں کیسے سیکسی لک نکل کے آیا ہے ہمارے دور کارڈز کا سیم میچنگ ابھی سیٹس فٹ ہوں گی تو سائی لک نکلے گی ڈیش بورڈ گیسی ہمارا نش پشے زرہ صاف کر رہے ہیں یہ گندگی ہو رہی ہے سروس کرائیں کے بعد میں صاف کرائیں گے تو اچھا نکل آئے گا یہ ریلنگ بھی ہماری ہماراں تھیں یہ تو راڈ Very はい ڈیش بورڈرار ڈیش بورڈرار ڈیش بورڈرار ڈیش بورڈرار پینت کی Les سائیڈرار کی بھی ڈیش بورڈرار راڈڈرار آ سیڈرار بلک لکن sque que ڈیش بورڈرار کنس ما Вам کیا اور دوسری سیٹller کی كان lenگ جم swoich بورڈرار دوسری سیٹ ریسٹ بھی کمپلیٹ ہتم ہو چکے ہیں ہم نے کھولی ہوں میں ہے دیکھیں کیا حالت ہو چکی ان کی ان کی اوپر والے کور بھی ہم نے اتار دی جانے ہیں پھینکے میں آج انہیں تھے پرانے کور لانے نے کیا صرف نوی لانے نے پرانے چڑھا کے نوے لانے ٹھیک ہوں گا جب آج بھانے پھر ابھی ریپیرنگ پراسس جا رہی ہے ان کپر پرانے کپڑے چڑھا آگے اور نئے کور لگائے جائیں گے یہ دیکھیں یہ کچھ فائنل لوک نکل کے آئی ہے سیٹس کی تو کچھ یہ بیٹ بہت غیرہ تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے کافی ویسے انہوں نے سٹریچ کر کے لگائی ہیں سیٹس کور جو ہیں یہ دور کارڈز ہیں تو بڑی اچھی لوک ماشا اللہ سے نکل کے آئی ہے ماشا اللہ ایک دفعہ ضرور بول دیجئے گا دیکھیں کارڈز اور دور کارڈز اور یہ جو کور جا سیٹ کے سیم میچ ہو گئے ہیں یہ کچھ دسٹ وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو ابھی ہم ڈیٹیلنگ وغیرہ کریں گے سرویس وغیرہ کروائیں گے تو بلکل فیٹ ہو جائیں گے دیکھیں جی ایڈریس بھی حراب تھے یہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے ایسے جو نئے مرڈل کہتے ہیں ان کی تلوکی الگ ہے لیکن وہ میں نے کوشش کی ہے تو وہ جو استاد جی تھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو رارز ہوتے ہیں جو وہ وہ ادھر تک ہوتے ہیں ادھر تک اور جو نئے مرڈل کے اس کے نیچے تک ہوتے ہیں تو وہ اس میں فیٹی نہیں ہوں گے تو ان سے ہی ہمیں گزارہ کرنا پڑے گے یہاں ہمیں سیٹس چینی کرنی پڑتی ہے اگر وہ ہم نلگانے تھے تو پھر بھی ماشاءاللہ لوگ کافی اچھی نکل آئی ہے تو ابھی سرویس وغیرہ کریں گے سواب وغیرہ یا یہ پینلز وغیرہ جو ہیں ان کو کلین کریں گے اور وہ ڈیش بٹ کلینر جو ریسٹور کرتا ہے وہ لگائیں گے تو وہ بھی ویڈیو آگ سے آجائے گی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی نکل کے آئی ہے گاڑی کی ایک خوشی ہو رہی ہے دل کو جب آپ گاڑی کا کام کرواتے ہیں حاستور پہ آپ تو نہیں اگر میں جب گاڑی کا کام کرواتا ہوں تو بڑی مطلب خوشی ایک دل کو ہوتی ہے کہ گاڑی کا کام ہو گیا پیسے لگائیں ہیں ٹھیک ہے پیسے پورے ہوئے ہیں مزہ آتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے بھی بڑا چافیل ہو رہا ہے سیٹس بڑی کمفرٹیبل ہیں اور پشنگ بھی ٹھیک ہے ان کی یہ دیکھیں آہ 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 وہ نا ادھر دل کوئس سے میں نکل جاتا ہوں تو سیٹس بڑی اچھی ہیں خوشی ہو رہی ہے گاڑی میں بیٹھ کیسے فیل ہو رہا ہے کہ نئی گاڑی میں سستے میں نہیں گاڑی مزے آئی لائی اٹ تو کافی کچھ ڈیٹس ایٹی ہے اور اس کی ہاں پرائس تو میں نے بتائی نہیں تو پرائس جو ہے وہ کورز کی پہلے جب بات کیسے تو ساڑھے آٹھ ہزار گولی سی انہیں اور کارڈس جو ہیں وہ چھ بیس ہو کے گتے اور پچیس سو کے علیدہ سے پچیس ہو نہیں تین ہزار کے علیدہ سے وہ کپڑا لگنا تھا تو میں نے کچھ سکول ملا کے ساڑھے گیارہ ہزار رپیہ دیا تھے لیکن میں پھر بھی پانچ سو کامی دیا ہوں تو ٹھیک یہ ہے مطلب مجھ سیٹسفائی ہوں میں اتنے پیسے لگا کے جو لوک نکل آئی ہے اور جو ان کا مٹیریل ہے لیڈر تو نہیں اتنے میں ملتا لیڈر کے تو ساٹھ سا ترزہ رکھے جو ہیں وہ کور زاتے ہیں لیڈر آئیٹ میں ہے تو ٹھیک ہے پھر بھی اچھا ہے مٹیریل اچھا ہے پانچ سات سال تک تو انہوں نے بولا کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے یہ والکا فرد ٹھیک ہے اگر آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک سبسکرائب چینل کو اور کمینٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو ویڈیو ٹھیک لگیں یا پھر کوئی ہم میں نے کوئی گلتی کوئی بھونگی ماری ہو ویڈیو میں وہ بھی بتا دیں اور اگر کوئی آپ کو کیوری ہے تو وہ بھی کمینٹس میں پوچھ لیں کسی کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ